بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم اس ناصر یادخان پاک سٹڈی سیکنڈ لیئر کے نیو کورس اور نیو بک کے حوالے سے دوہزار تریس اقزام کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر دس ہے جس میں ہم نے آج ڈسکرس کرنا ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیدگی کے اسباب اور اثرات کے جاتے ہیں سب سے پہلی چیز اگر اس کے تھوڑے سا آپ پس منظر کو آپ کو اور علم میں بتاؤں تو مشرقی پاکستان جب پاکستان بنا تھا تو یہ تقریباً پس مندہ علاقہ تھا مشرقی پاکستان یہ ایک صوبہ تھا پاکستان کا اور باقی چار صوبے جو تھے یہ مغربی پاکستان کہلائے عبادی کے لحاظ سے یہ مشرقی پاکستان ان چار صوبوں سے زیادہ تھا اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان میں پانی تھا یعنی زمینی رابطہ بھی نہیں تھا فضائی رابطہ تھا یہ تقسیم ہند کے وقت یہ پاکستان بنا تو بہت زیادہ مسئل پیدا کیے گئے انہی میں سے ایک مسئلہ یہی تھا کہ اس طریقے سے دیا گیا کہ درمیان میں انڈیا اور پانی آ جاتا تھا دوسری سائٹ پہ یہ مشرقی پاکستان جو کہ مجودہ بنگال ہے یہ تھا تو یہ بنگال صوبہ تھا علاقے تو ہوئی ایسا ہے ایک تو جنرل جاہیہ خان سب سے ہم اگر دیکھا جائے تو ہماری صدر یوب کی بہت بیسٹ حکومت تھی لیکن انہوں نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے دس سال سے اوپر بھی حکومت کرنے کے لیے جب وہ کوشش کی اس کے حفظ کے لیے زیادہ حکومت اور کوئی سی کی حفظ کے لیے تو اس کو حکومت جو ہے وہ اس کو بہت سمجھنے لگ گیا سیمی سی طرح جنرل زیادہ الحق نے بھی حسائی کیا جنرل پرویز مشرف کی بہت اچھی حکومت تھی لیکن انہوں نے بھی اینڈ پی جہی کیا کہ وہ کوئی سی کچھ ہوئی نہ نہیں چاہتے تھے سیم ایسے ہی جنرل جاہیہ خان کا اپنے اقتدار سے چمٹے رہنا جو ہے انہوں نے انیس سو انہتر میں حکومت سنبھالی تھی انہوں نے اعلان تو کیا تھا کہ میں عام انتخابات کرواؤں گا لیکن وہ جو عام انتخابات ہوں گی اکسریتی جماعت جو ہے وہ حکومت بنائے گی لیکن انہوں نے پہلے عام انتخاب سات دسمبر انیس سو ستر کو کروائے لیکن ان کا یہ دل تھا کہ وہ ابھی تھا کسی طرح اقتدار کرتے ہیں جو اپنی بات پر وہ قیم نہیں تھے چلو عام انتخابات یہ دوسری ہیڈنگ جو ہے انیس سو ستر میں ہوئے جس میں عوامی لیگ جو تھی مشرقی پاکستان میں تمام سیٹیں عوامی لیگ نے جیت لیں اور مغربی پاکستان میں یعنی ان چار حصوبوں میں جو تمام سیٹیں ہیں وہ اس نے پیپل پارٹی نے جیت لیں اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان عام انتخابات کے یہ جو تیسری ہیڈنگ ہے نتیج ہوئے اس میں عوامی لیگ اور پیپل پارٹی جو تھی یہ مغربی پاکستان میں مکمل جیت چکی تھی اور عوامی مشرقی پاکستان پر ادھر سے شیخ مجیب اور ایمان نے چھے نقاط پیش کیے پر ایک منشور کو بنیاد بنا کے حکومت کا اعلان کیا کیونکہ اب دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ادھر سیٹوں کے حوالے سے مغربی پاکستان میں پیپل پارٹی کی حکومت بن سکتی تھی اور ادھر وہ ملا کے شیخ مجیب اور ایمان کی تو یہ مسئلہ یعنی کہ تول اختیار کر گیا پھر ادھر اٹکہ خان کو جو ہے وہ بنا کے مشرقی پاکستان کا نیا گورنر مقرر کر کے بھیجا گیا تاکہ وہ سنبھالے لیکن اس دران شیخ مجیب اور ایمان کو گرفتار کیا گیا تو پہلے سے آلریڈی شروع سے ہی کیونکہ قید عظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد کوئی اچھا لیڈر نہیں آیا تھا تو ان کے مشرقی پاکستان کی پسمانگی کو حل کرنے کے لیے کسی نے کوئی خاص کام نہیں کیا تھا تو لوگ پہلے سے جو تھے وہ اس بات کے خلاف تھے تھوڑا سا باقی پاکستان کے حوالے سے کہ مغربی پاکستان کو زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ دور رکھا جاتا ہے یہ ایک مسئلہ آلریڈی چالا رہا تھا تو پھر شیخ مجیبر احمان نے 23 مارت 1971 کو انہوں نے اپنے گھائے پہ بنگلہ دیش کا پرچم بھی لڑا دیا تھا اور پھر ان کی گرفتاری سے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہو گئے تو یہ سیادسی عدم استقام بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا اور اس شدت کی وجہ سے جو ہے جو حالات جو ہے وہ قابو سے بار ہو گئے تو نہ اہل ملکی قیادت اس میں ایک اہم مسئلہ تھا انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے آئیمی کو وہاں بھیئی دیا کہ وہ جا کے کنٹرول کریں تو آئیمی کے وہاں پہ جانے سے وہاں پہلے آلریڈی ہندووں کے اثرات بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ ہوتے جایا تو سرکائی ملازمتوں کے حوالے سے کافی تعداد میں جو ہندو ہیں وہ چھائے ہوئے تھے وہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر الہدگی کے جذبات جو ہے وہ بھارنے لگے سپیشلی میں نے سنا ہے کہ وہاں کے ٹیچر جو تھے وہ ہندو تھے اور وہ انہوں نے آنے والی نسل کو بھی اور لوگوں کو بھی اس بات پر موٹیویٹ کیا کہ وہ الہدہ ایک ملک حاصل کھائے لیں ان کے حقوق جو ہیں وہ خضب کیے جاتے ہیں دوسرا معاشی پسمانگی سب سے اہم ان کا مسئلہ تھا کہ پاکستان معاشی طور پر یہ مشرقی پاکستان بلکل پسماندہ علاقہ تھا اور حکومت نے ادھر خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے اس طرح بنگالی جو تھے وہ احساسی محرومی ان میں با رہا تھا زبان کا مسئلہ بھی چلا تھا جو کہ حل تو ہو گیا تھا انیس سو باس سٹھ اور چھپن کے آئین میں بستور میں لیکن وہ بھی ان کو اندر سے دکھ تھا کہ وہ بنگالی زبان کو قومی زبان چاہتے تھے قومی زبان اردو کیا گیا پھر زمینی رابطہ نہ ہونا یہ بھی ایک بارہ سبب اور اثر تھا اس کا اور پھر بھارت کی بیجا مداخلت بھارت شروع سے ہی ان کے ذہن تیار کر رہا تھا اور درمیان میں بھارت تھا اور پانی تھا تو اس کی بیجا مداخلت بھارت کی وجہ سے بھارت نے ادھر سے حملہ کر دیا ہماری فوج جو ادھر گئی ہوئی تھی ادھر وہاں کی عوام بھی اس فوج کے خلاف بھی ہمارے ایک سارے بتاتے ہیں کہ وہ آئی میں اٹھائے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ گئے تھے تو وہ گولی کھا لیتے تھے بنگالی لیکن وہ جو بنگال زندہ بات کا نارہ لگاتے تھے اس سے نہیں رہتے تھے تو اس وجہ سے وہ فوج کے خلاف بھی عوام ہو گئی اور فوج ہمارے انڈیا کے اندر گرفتائے بھی ہو گئی مجبورا ہتھائے ڈالنے پہے کیونکہ فضائی رابطہ زمینی راستہ بھی نہیں تھا تو یہ سائے اثرات جو ہیں مل کے یہ تقریباً انیس سو اکترے میں آکے مشرقی پاکستان جو ہے یہ ہم سے الگ ہو گیا اور ایک الگ ملک بن گیا ہماری ایک حصہ جو ہے وہ کٹ گیا ہماری ملک سے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو تھے جنرل جاہیہ خان اس نے باقی پہ پیپل پارٹی کے صاحبرا کو ذلف قائلی بھٹو کے سپورٹ کائے دیا اور اس کو کیونکہ اس کو ادھر مغربی پاکستان میں ایک سویت بھی حاصل تھی تو یہ بھٹو جو تھا ذلف قائلی بھٹو یہ پہلا سیول ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کی حصیت سے اس نے عددہ سنبھال لیا اور پھر پچیس ارکان پہ مشتمل نو منتخب قومی اسملی کے کومیٹی نے تمام سیاسی جماعتوں کو نمہند شامل تھے قومی اسملی میں نمہندگی کی اور انہوں نے ایک دستور پیش کیا اور انیس سو تہتر ارکان جو ابھی تک مختلف ترمیم سے چلا آ رہا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی سیم وہ انیس سو اکتر والی بنی ہوئی ہے کہ کسی اسے میں پی ٹی آئی کی ایک سیعت ہے تو کسی میں نون کی ہے نون کی تو خیر نہیں ہے تو ادھر پی پی کی ہے پیپل پارٹی کی ہے سندھ میں اور سیم ایسے ہی عوام کو بھارا جا رہا ہے اللہ معاف کرے ہم پھر کسی ایسے برسانے سے اللہ نہ کرے گزرے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں اور اچھی قیادت کے ہاتھ ہوں آمین